سمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ قطر سے ریلیٹڈ جی ہیں کہ قطر کی بڑی اپ ڈیٹ ہے ورکروں کے لیے کیونکہ قطر میں میرے ساتھ سے دس ملین سے اوپر ورکر کام کرتے ہیں جی ہاں اور ان میں آپ کو بتایا تھا کہ لگ بگ چھے مہنے پہلے قطر میں آپ کا لیبر لو میں صدار ہوا تھا میں نے بھی ویڈیو بنائے تھا آپ سب کو بتائی ہوگا جس میں سرلی میریمم سرلی اس میں بارہ سو بتائی گئی تھی ٹوٹل کا اگر کریں بان سو آپ کا لانس کر کے اٹھارہ سو سرلی بتائی گئی تھی جی ہاں لیکن ابھی جو آپ کو بتایا قطر کی جو سورہ کانسل ایک کامیٹی ہے آپ کو سب کو بتائی ہوگا اس کی طرف سے سپاری سے دی گئی ہیں قطر سرکار کو یہ مالیچے قطر کے کنگ کو کہ اس میں کچھ صدار کی انہوں نے گنجائز کریے کہ بھی یہ یہ پابندیاں لگنی چاہیں تو لگ بگ آٹھ سے دس پابندیاں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے اوپر لگنے جا رہے ہیں جی ہاں اب وہ کب سے لاکھوں کی یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہے لیکن سپاری سے سورہ کانسلنگ کی طرف سے کر دی گئی ہے حکومت کو جی ہاں تو وہ میں دس پاتے بتاؤں گا کہ سورہ کانسلنگ نے کیا سپاری سے کی ہیں کمپنیوں کے خلاب میں یا پھر ورکروں کے خلاب میں تو ہو سکتا ہے کہیں نے کہیں آپ کے اس میں تھوڑی بہت پرابلم آ سکتی ہے پاکہ مجھے نہیں لگتا دس آردھر جو ہیں اس میں سے زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہیں یہ تو پہلے سے جو چلتی آرہی ہیں ان کو موڈیفائی کر کے دوبارہ طریقے سے بتایا گیا ہے تو آپ پورا ویڈیو دے دیجئے دس کوئیٹ ایسے میں بتاؤں گا جو آپ کے کام کیوں ہو سکتے ہیں ہیس میں بات کر لیتے ساتھ یہ پہلے نمبر پر کہ مزدور جس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس میں اس کے قانونی درجہ اور ویڈیے جو ان کی ویڈیے یعنی سیلی بگر ہے وہ سن نشید کی جائے جی ہاں اس کے قانون کو ان کے یہ اچھی بات آپ کے پاس میں ہے کہ بھئی قانون آپ کو پورے ملے قانونی آپ کے درجے کیا ہے آپ کو کیا قانونی محلیتہ ملتی ہے دیونوں کے ساتھ سے قطر کی اور آپ کو ویڈیے آپ کی سیلی بگر ہے اس سے ریلیٹیڈ یہ نشید کر دی جائے اگر دوسری نمبر پر ہم بات کریں کہ قطر میں ایک بار میں 15% سے زیادہ ورکر کمپنی نہیں بدل سکتے یہ آپ کو جہاں رکھنے کی بات ہے کئی بات جسے کمپنی میں لاکھ ورکر ہوتے ہیں تو کمپنی بدل نہیں کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کمپنیاں سرکاریں لیبر لو میں چننگ کر رہی ہیں کہ آپ کمپنی بدل سکتے ہیں تو سورا کاؤنسلنگ نے اپنی شپاہ جس میں کہا کہ قطر میں کرمچاری تین بار سے زیادہ کمپنی نہیں بدل سکتے اپنی لائٹ میں جی ہاں یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں آگے ہم چار نمبر پوائنٹ پر بات کر لیں کہ ہر سال ایک کمپنی میں 15% ہی ورکر کمپنی بدل سکتے ہیں جی ہاں یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک کمپنی میں مان لوگ ایک لاکھ ورکر ہیں تو 15% پر ہزار لوگ ہی کمپنی چینج کر سکتے ہیں زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر بائیں یہ پاپن بھی ان کی طرف سے بتائی گئی ہے جی ہاں آگے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ چار نمبر پوائنٹ پر بات کریں کہ مالی جی کی کمپنی 15% اگر بدل رہے ہیں تو ویزا کا جو کونٹیکٹ کونٹیکٹ جو ورک پرمیٹ جو اگریمیٹ جی ان کو بول سکتے ہیں ان سے ان کو لنک کر دیا جائے گا جی ہاں کہ میں یہ کمپنیاں اتنا اس کا اگریمیٹ تھا یہ اس نے سمیس سے پہلے کمپنی چینج کر دی یہ ویزا کو کونٹیکٹ سے لنک کیا جائے گا یہ کمپنی کو کرنا ہوگا جی ہاں یہ ہے اگر چار نمبر پوائنٹ پر بات کریں تو کمپنی اور نیمتہ بدلنے کی منظوری 15% سے زیادہ نہیں ہونی چیئے کمپنی کو یہ ساپ ساپ بولا گیا ہے کمپنی اور نیمتہ کافی لوگوں میں پاس تھام ہوتے تو 15% سے زیادہ وہ اجازت نہیں دے سکتے یہ کہیں نکے ورکروں کے خلاف ہی یہ کانون بنائے ہیں جہاں تک لگ رہا ہے کیونکہ آپ مانجی جی ایک کمپنی میں 20 آدمی ہیں یا ایک کمپنی میں دو ہزار ہے اس میں 15% سے زیادہ بھی بدل سکتے یہ کنڈیشن اس میں لاغو کر دی گئی ہے آگے پانچ نمبر پوائنٹ پر بات کریں سرکاری ہو یا سرکاری اس میں مالو کونٹیکٹ لاغو ہو گیا ہے تو ورکروں کو ورکروں کو جب تک کمپنی نہیں بدل سکتے وہ تب تک کمپنی خود ان کو منظوری نہیں دیتی یہ نہیں کہ آپ کی منتی مرضی نہیں ہے کہ آپ سرکاری یا سرکاری کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کا بیچ میں آپ کو لگا کی نہیں دوسری کمپنی آپ کو زیادہ تنہا دے رہی ہے تو ہم کمپنی چینج کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے جب تک تک آپ کی کمپنی خود آپ کی مرچی سے آپ کو پرمیسن نہیں دیتے جی ہاں اس بات آپ کو دھیان رکھنا ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا جیسے آپ قطر میں رہ رہے ہیں وہ ایک کمپنی میں وہ چھوڑ کے پرمیننٹ کے لیے تو پانچ پرتیسط لوگوں کو ایک جیت پیپر لینا ہوتا تھا یہ انواز یہ تھا لیکن ابھی اس کو بڑھا کے دس پرتیسط ایک جیت پیپر کر دیا گیا ہے ایک جیت پیپر کا مطلب آپ کو سمجھ سکتے ہوں کہ آپ کو پھر دوبارہ بیزا لینے ہوں میں تھوڑی تورن سمیہ میں پروگرم آتی ہے اس لیے اس کو کوٹا کو دس پرتیسط بڑھا دیا گیا ہے تو یہ کہیں کہیں آپ کے خلاف میں قانون میں مانگ سکتا ہوں جی ہاں چھے نمبر پوئنٹ پر بات کر لیتے ہیں کونٹیکٹ عبدی کے دوران یعنی اکریمنٹ کونٹیکٹ عبدی کے دوران مائی گریٹ ورکر اپنی نوکری نہیں بدل سکتا جی ہاں آپ کا مانی جی ایک سال کا اگریمنٹ ہے بیچ میں آپ نے چھے مینے میں بول دیا ہم تو اگری کمبری چینج کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے جد تک آپ کا پورا اگریمنٹ نہیں ہو جائے اس بات کا دھیان ڈکنا ہوگا آٹھ نمبر پوئنٹ پر بات کریں تو ساتھی سورہ کانسلی نے ساپ سا بولا ہے جو عوید مزدور ہیں عوید طریقے سے کام کر رہے ہیں یا پھر کمپنیاں بھی عوید طریقے سے ان کو رکھتی ہیں ٹھیک داری میں رکھتے ہیں آپ سب کو پتہ یہ وہ سارے لیگل ورکر ہیں جو قطر میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر شکت کاروائی کی جائے گی جی ہاں یہ سکتائی کا عدیس دیا گیا ہے شپاہ اس کب تک لاکو ہو جائے یہ کہہ نہیں سکتے جی ہاں ورکروں کو نوکری بدلنے کی سنکھیا پر بھی پابندی لگائی جائے گی جی ہاں مند مرچی نہیں کیے کمپنی میں ہزاروں کی تعداد میں کمپنی چینج کا رحصہ نہیں ہونے والا ہے یہ قطر کی سورہ کانسلنگ نے اپنے بیان میں بتایا ہے جی ہاں آگے بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ورکر کمپنی چینج کر رہے ہیں اس پر پابندی رہے گی آگے لاشت پوائنٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں دس پوائنٹ پہ دسویں نمبر پہ کی اس کو مطلب نوکری بدلنے پہ پابندی ہوگی آپ دونوں آپ لوگوں کو پوائنٹ کو یہ کی ہے نہیں جی ایک یہ ہے کہ جو بدلنے پہ یعنی آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دوسری کمپنی میں دوسرا جو کریں گے ایک یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مالی جی یہاں پہ فورمین ہے چارجنٹ ہے یا پھر وہ کوئی بھی اکس وی جیت آپ کی پوشٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو چینج پروفیشن چینج نہیں کر سکتے اس پر بھی آپ کی پابندی رہے گی جی ہاں اس طرح سے یہ آٹھ سے دس پوائنٹ میں نے بتایا ہے آپ اس پر گور کر لیجئے یہ سورہ کاؤنسلنگ کی شیپارے سے بھی ڈالی گئی ہے اس کو لاغو کب تک کر دیے جائے گا آگے جیسے کوئی ایپٹیٹ آتی ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جانکر کے ساتھ جہیں جب